کیا آپ بھی اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے ہاتھ پاؤں اکثر گرم رہتے ہیں اور آپ کو جگر کی گرمی کا مسئلہ ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی بھی طرح کا نظام انہزام کا مسئلہ ہے آپ کا حازمہ بہتر نہیں رہتا یا آپ کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے یا آپ شگر کے پیشنٹ ہیں یا پھر آپ کو بواسیر کا مسئلہ رہتا ہے یا پھر کافی عرصے سے آپ کے بال گر رہے ہیں اور آپ کو گنجپن کے مسئلے کا سامنا ہے یا آپ کے بالوں میں خوشکی بہت زیادہ ہے اور آپ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے ان تمام مسائل کا حل آج کے اس ویڈیو میں موجود ہیں اس لئے اس ویڈیو کے انہیں تک لازمی دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری ٹوپ چینل ایم کنسلٹن ڈائیٹیشن ڈاکٹر شمسا ملک امید کرتی ہیں کہ آپ سب بلکل کیلئے سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے زندگی گزار رہے ہوں گے آج کل جیسے کہ گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو گرمی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی جگر کی گرمی کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں اکثر گرم رہتے ہیں اور اس کے علاوہ لگنے کا مسئلہ ہے یا پھر میدے سے مطلق اکثر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے ان تمام مسائل کا حل ایک چیز کو استعمال کرنے میں موجود ہے جی ہاں میں ایک ویڈی ٹیبل ایک سبزی کے بارے میں بات کر رہی ہوں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یقین ان آپ ان تمام مسائل سے نجات حاصل کر لیں گے جی تو آج کس ویڈیو میں میں بات کروں گی ٹین دے کھانے کے کیا فوائد ہیں اور اس سبزی میں کون سے اہم گزائی اجزاء نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کے لئے بہت مفید ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سے لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے اور کن طریقوں سے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے اس کے علاوہ کچھ ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لئے آپ نے اس ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھنا ہے سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں ان تمام اہم نیوٹرینٹس کی ان تمام اہم گزائی اجزاء کی جو پائے جاتے ہیں ٹینڈوں میں اگر آپ سو گرام ٹینڈے کی سبزے کے استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت اچھی مقدار میں پوٹاشیا مل جاتا ہے جو آپ کے دل کی صحت کے لئے بہت مفید ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جسمیں بہت سے اور فنکشنز بھی پرفارم کرتا ہے نیس بات کر لیتی ہوں اور تمام اہم وائٹیمنز جو کہ پائے جاتے ہیں ٹینڈے کی سبزی میں وائٹیمن ایرچ ہوتا ہے اسی لئے یہ آپ کی آنکھوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے وائٹیمن بی سکس بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی باڈی میں نرو ایمپلز کی ٹرانسمیشن کے لئے یعنی کی آپ کے دماغ کے لئے بہت اچھا ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا انزائیٹی یا پھر ڈپریشن کا مسئلہ ہے تو آپ کو ٹینڈے کی سبزی ضرور استعمال کرنی چاہیے اس کا استعمال آپ کو انزائیٹی اور ڈپریشن ان دونوں چیزوں سے نجات دے دے گا اس کے علاوہ وائٹیمن سی اور وائٹیمنی دونوں ہی ایز اینٹی آکسیڈنٹ کام کریں گے آپ کی باڈی میں اور آگے جل کر بتاتی ہوں کہ ان کے کیا فوائد ہیں اس کے علاوہ کیلشیم، میگنیشیم، میگنیز اور فوسفورس اور زنک اس کے علاوہ آئرن بھی بہت اچھی مقدار میں اس میں پائے جاتے ہیں اب بات کر لیتی ہوں اگر آپ ٹینڈے کی سبزی استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ یہ آپ کو کن بیماریوں سے بچا سکتی ہے؟ ٹینڈے کی سبزی میں فائبر بہت اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے اور وہ ایک امپورٹنٹ فائبر ہے آپ کی باڈی کے لیے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سبزی آپ کے لیے بہترین ہے آپ اس سبزی کا ضرور استعمال کریں اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے وارٹر کنٹنٹ زیادہ ہوتا ہے اور یہ دونوں ہی آپ کا وزن کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس سبزی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جلدی بوک نہیں لگتی اس میں وہ تمام اہم نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں ایسے لوگ جو شگر کے مریض ہیں پھر بھی اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کے بہت زیادہ ویٹ گین ہو چکا ہے اس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی سبزی کا استعمال کر سکتے ہیں اس سبزی کا استعمال کرنے سے آپ کو فیلنگ کو فلنس آتی ہے آپ کی کریونگز جو فوڈ کی ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں آپ کا فیٹ برن ہونا شروع جاتا ہے ٹربی فگلنا شروع ہو جاتی ہے تین دے استعمال کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈپریشن اور انزائیٹی کا شکار ہیں اور وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جنہاں تین دے کا استعمال آپ کو ان دونوں چیزوں سے نجات دے سکتا ہے یہ وائٹمن بی سیکس میں بھرپور ہوتی ہے یہ سبزی اور اگر آپ اس کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا موڈ بہتر ہونا شروع جاتا ہے آپ کے ہورمونز جو کہ سیروٹرین اور ڈوپامین دونوں ہی موڈ ریگولیٹنگ ہورمون ہوتے ہیں اگر وہ آپ کی بوڈی میں اچھے پرڈیوس ہو رہے ہیں تو مینز کہ آپ انزائیٹی اور ڈپریشن کا کبھی شکار نہیں ہوں گے اس سبزی کو کھانے سے آپ کے جسم میں ہورمونز جو کہ موڈ ریگولیٹ کرتے ہیں وہ اچھی مدار میں پرڈیوس ہونا شروع جائیں گے اور آپ ڈپریشن جیسے مسئلے سے نجات حاصل کر لیں گے اگر گرمیوں کے موسم میں کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو اس نجات کے لیے بھی آپ ٹینڈے کی سبزی کا استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں کے موسم میں ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے ٹینڈے کی سبزی جن کو بخار ہو جاتا ہے جن کی ہاتھ پاؤں گرم رہتے ہیں جن کو جگر کی گرمی کا مسئلہ ہے وہ خاص طور پر اس کا ضرور استعمال کریں ٹینڈے کی سبزی ہائی بلڈ پریشن کے لیے بھی بہت اچھی ہے کیونکہ ان کا بھی پی ہائی ہوتا ہے ان کو پوٹاشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں بتایا کہ اس میں پوٹاشیم کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو کہہ کرتی ہے آپ کے بلڈ پریشن کو نارمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اسی لیے اگر آپ کو دل سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو کولیسٹرول لیول ہائی رہتا ہے آپ کا ہائی بلڈ پریشن کا مسئلہ ہے تب آپ ٹینڈے کی سبزی استعمال کر سکتی ہیں لیکن ایسے لوگ جن کا بی پی لو رہتا ہے وہ ٹینڈے کی سبزی ہرگز استعمال نہ کریں ٹینڈے کی سبزی گردوں کی صفائی کے لیے بھی بہت اچھی ہے اگر آپ ٹینڈوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے کیڈمیز کو بھی بہتر طور پر فنکشن کروا سکتے ہیں آپ کے گردوں سے ویسٹ میٹیریل کو الیمنیٹ کرنے کے لیے باہر نکالنے کے لیے آپ کے گردوں کی کردگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹینڈے کی سبزی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے گردوں کی صفائی کے لیے آپ نے ٹینڈے کا جوس استعمال کرنا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ لاسٹ میں میں ویڈیو کے آپ کے ساتھ شرک کروں گی آپ نے ضرور سن لینا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو کسی بھی طرح کا بدحضنی کا مسئلہ ہے ان کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر تو ان کو چاہیے کہ وہ ضرور ٹینڈے کی سبزی کا استعمال کریں ایسے لوگ جن کو بلوٹنگ ایشیوز ہیں جن کو گیس ہو جاتی ہے سٹامک کریمس ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے ان گرمیوں میں خاص طور پر ٹینڈے کا ضرور استعمال کریں اور یہ تمام فوائد حاصل کریں ٹینڈے کی سبزی وائٹمن اے اور کیروٹینائٹ سے برپور ہوتی ہے جس میں لیوٹین اور زیازیندین شامل ہیں یہ دونوں ہی آپ کی آنکھوں کے لیے بہت مفید ہیں اور وائٹمن اے آپ کی آئی سائٹ کو تیز کرتا ہے نظر کو تیز کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو آنکھوں سے متعلق بہت سے مسائل سے وجاتا ہے جن میں کیٹریکٹس موتیا ہو جانا اور ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن اس دونوں مسائل سے آپ کو وجاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے ایسے چیزوں کا استعمال کریں جو وائٹمن اے ریچ ہوتی ہیں ٹینڈے آپ کی باڈی میں تمام فری ریڈیکلز موجود ہوتے ہیں ان کا خاتمہ کرتے ہیں آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کرتے ہیں اور اسی طرح آپ کو کینسر کے مرض سے بھی بچاتے ہیں ٹینڈوں میں بہت ہی اچھے انٹائی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو میں پولی فینولز اور کیو کیور بیٹیسن شامل ہیں یہ تمام امپورٹنٹ انٹائی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو کینسر جیسے مرض سے نجات دیتے ہیں اس کے علاوہ ٹینڈے کی ایک اور پراپرٹی بھی ہے یہ انٹی انفلمیٹری ہوتے ہیں آپ کے جسم میں ہونے والی سوزش کا خاتمہ کرتے ہیں اب بات کر لیتی ہوں کہ ٹینڈے کی سبزی آپ کے بالوں کو کس طرح سے مضبوط گھنہ اور لمبا کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے بالوں کو سیاہ بھی رکھتی ہے اگر آپ ٹینڈوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بال لمبے ہوں گے گھنے ہوں گے اور سیار رہیں گے وقت کے ساتھ جو بال سفید ہو جاتے ہیں اس سے بھی آپ جھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سر میں جو خشکی کا مسئلہ ہوتا ہے ڈینڈرف ہوتا ہے اس سے بھی آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں ٹینڈوں کا استعمال آپ کے سکن کے لیے بہت اچھا ہے یہ وائٹیمن ای سے برپور ہوتی ہے اس لیے یہ آپ کی سکن کو بہت ہی بہترین رکھے گی جو فریکلز جو رنکلز آپ کے ایج کے ساتھ آ جاتے ہیں اس سے آپ کو نجات دے گی اور اس کے علاوہ آپ کے سکن پر جتنے بھی انفیکشنز ہوتے ہیں جو انوائرمنٹل پلوٹنٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ کو سورج کی روشنی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یا کوئی فنگل انفیکشن ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو نجات دے گی تینڈے کے سبزے جوڑوں کے درد کے لیے بے انتہا مفید ہے اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو آپ نے تینڈے کا جو سرور استعمال کرنا ہے اس سے آپ کا درد غائب ہو جائے گا اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو تھارائیڈ کا مسئلہ ہے تھارائیڈ ہورمون کا بڑھ چکا ہے ایم بیلنس ہو گیا ہے تھارائیڈ ہورمون میں ان کے لیے بھی تینڈے کی صدیب بہت مفید ہے کیونکہ تھارائیڈ ہورمون لیول کو آپ کی باڈی میں ریگولیٹ کرتی ہے اب بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ تینڈے کی سبزے استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کا مزاج سرد ہے جن کو سردی لگتی ہے اکثر اور ان کا بی پی اکثر لو رہتا ہے انہوں نے تینڈے کی سبزی ہرگز استعمال نہیں کرنی کیونکہ تینڈوں کا مزاج سرد ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بی پی لو ہو جائے مسائل کا ساونا کرنا پڑے ایسے لوگ جن کا مزاج سرد ہے ان کو سردی لگتی ہے اور ایسے لوگ جن کا بی پی اکثر لو رہتا ہے وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں اب بات کر لیتی ہوں کہ تینڈے استعمال کرتے وقت آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تینڈا بلگم پیدا کرتا ہے اسی لیے جب بھی آپ تینڈے کی سبزی بنائیں گے آپ نے اس میں صفیت زیرا اور کالی میٹ ضرور شامل کرنی ہے اس سے اس کی افادیت پڑ جائے گی اور یہ بلگم کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا آپ نے کوشش کرنی ہے جب بھی تینڈے بنائیں تو آپ نے کالی میٹ کا ضرور استعمال کرنا ہے اور دوسری بات آپ نے صرف میٹ کا استعمال نہیں کرنا اور لیسن کابک کبھی تینڈوں میں استعمال نہیں کرنا ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنے سے تینڈے جلدی حضم نہیں ہوتے لیکن اگر آپ ان کے بغیر تینڈے بناتے ہیں تو وہ آپ کو جلدی حضم ہو جائیں گے ہم بات کر لیتی ہوں ان ریمیڈیز کی جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے ویڈیو میں کیا تھا جی ہاں اگر آپ اپنے بالوں کو لمبہ گھنا اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جن کے بال جھڑ چکے ہیں اور کم رہ گئے ہیں اس کیلپے وہ اگر آپ اپنے بالوں کو گھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے تینڈے کی جل کا استعمال کرنا ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تینڈے لینے ہیں ان کو اچھے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کا چلکہ اتارنا ہے اور اس کے بیج اس کو کاٹ لینا ہے اس کے بیج نکال دینے ہیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ کر بلینڈر میں آپ نے بلینڈ کر لینا ہے بغیر کوئی پانی ایڈ کیے یہ ایک بہت اچھی جیل بن جائے گی آپ نے اسے اپنے سکیلپ پہ لگانا ہے اور تیس منٹ تک لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی شیمپو سے اس کو واش کر سکتے ہیں اس سے آپ کے بال بہت ہی مضبوط گنے اور لمبے ہو جائیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو بال سفید ہو جاتے ہیں وہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا یقیناً آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ تینڈے ضرور استعمال کریں گے تینڈے کی سبزی کا ضرور استعمال کریں گے تینڈے کا جوز ضرور استعمال کریں گے ایسے لوگ جو تینڈوں کا استعمال نہیں کرتے ان کو بلکل پسند نہیں ہے تو یقیناً ان تمام فوائد کو سننے کے بعد وہ تینڈے استعمال کرنا شروع کر دیں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں بیلائے کا ضرور اظہار کریں اور اگر آپ کا کوئی کسٹن ہے تو آپ وہ بھی کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت اللہ حافظ مجھے دعاوں میں